جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جیل سے سرکار چلائیں گے ماف کریے گا اروند کے جریبال جی جیل سے نا گینگ چلا کرتے ہیں سرکار نہیں اس کے بعد بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وچار ہیں تو وہ بھرشتہ چار کے وچار ہو سکتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو بھرمیت کرنا اس کے وچار ہو سکتے ہیں ڈلی کو لوٹا ہے اروند کے جریبال جی نے اور ڈلی کی ہائے لگی ہے آج ان کو یہ حصر کو آنا پڑ رہا ہے انہوں نے اپنا جیون ڈلی کو دردسہ کے گھار پہ پہنچانے کے لیے جو دیا ہے اس سے ڈلی کی جنتہ اتنی کردھ ہے اتنے گسے میں ہے کہ ان کے گرفتار ہونے کے بعد ڈلی میں مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں کیونکہ ڈلی کی جنتہ کو اپیکشہ تھی کہ ان کو ساف پانی ملے گا ان کو ان کے کہے انسار سب کو فری پانی ملے گا ان کو جل جماعوں سے مکتی ملے گی ابھی نالے بج بجا رہے ہیں گلیاں ٹوٹی ہیں آپ ڈلی کے ایلوٹین جون کو چھوڑ کر کے اندر چل چلئے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ انسان جیتے ہیں اور صرف اور صرف لوٹ کر کے اپنے کھجانے بھرے ہیں اپنے لیے راج محل بنائے ہیں اور ڈلی کی جنتہ جو جگیوں میں رہتی ہے جو اناثرائز کلونیوں میں رہتی ہے یا جو کرائے پہ رہتی ہے جس کا اپنا کوئی گھر نہیں وہ سارے لوگوں کو کھون کے آنسوروں نے پڑ رہے ہیں ڈلی کو لوٹا ہے اروند کیجریوال جی نے اور ڈلی کی ہائے لگی ہے آج ان کو یہ حسر کو آنا پڑ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وچار ہیں تو وہ بھرشتہ چار کے وچار ہو سکتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو بھرمیت کرنا اس کے وچار ہو سکتے ہیں وہ کیسے کھجانے کو لوٹا جاتا ہے اس کے وچار تو ہو سکتے ہیں وہ لیکن جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل سے سرکار چلائیں گے ماف کریے گا اروند کیجریوال جی جیل سے نا گینگ چلا کرتے ہیں سرکار نہیں گینگ چلانا چاہتے ہو تو اس سے بھی کانون نپٹے گا لیکن ورتمان میں جو انہوں نے جیسا کیا تھا ویسا پایا ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے سر بھوپا گھائی نے بھی پریس کونٹرنس کی انہوں نے کہا اس سال ہو لی کہ تارکرم نہیں ہوگا 25 مارچ قوم لوگوں کے پاس جائیں گے اور انہوں نے بتائیں گے کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے 26 مارچ کو پوری دلی دلی کے سیئب ارمید کیجریوال کی گرفتاری کے بیروت میں پرداد مطری آوازتہ بھیراب کرے گی ارے جب آج ہی کوئی نہیں آیا تو دو چار دن بعد کون آنے والا ہے یہ ان کو جو اپنے تو اس سمیے ان کو صرف میڈیا ہی توجہ دے رہی ہے ورنہ دلی کی جنتہ تو چرچہ بھی نہیں کر رہی ہے میں صبح سے بارہ پروگرام کیا ہوں ایک پروگرام میں کوئی نہیں پوچھا رہے بھائی صاحب وہ گرفتار ہو گیا کیا ہو گیا کوئی نہیں پوچھنے والا ہے سب کوئی خوش ہے ایک تو گھر میں بیٹھا تھا تو یہ ٹی وی پر نیو جا رہا تھے ماتا جی نے جو کمنٹس کیے ہیں وہ میں کاش میں اس میں ریکارڈ کر لیا ہوتا اس کو مطلب دلی کے لوگوں کا نفرت کا وہ اسطر ہے اربند کیجریوال کو لے کر کے کہ ہم اس کو شبدوں میں نہیں بتا سکتے سر سنیتا کیجریوال کی بھی انٹری ہو گئی ہے انہوں نے کہا اربند کیجریوال ہمیسا دلی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی گرفتاری ان کے ساتھ بسواس رہات ہے یہی تو لائن ہے جس پہ دلی کی جنتہ پوچھ رہے کدھر کھڑے تھے اب اپنے راجبال میں کھڑے تھے تو گلی کا کیسے سمجھیا سمجھان ہوتا کھڑا تو ہونا تھا ٹینکر مافیاؤں کو ہٹانے کے لیے کھڑا تو ہونا تھا جمنہ جی کو صاف کرنے کے لیے کھڑا ہونا تھا وائیو پرویسن کو دور کرنے کے لیے کھڑے کدھر تھے یہی میرے سمجھ میں نہیں آیا اب سنیتا جی کہہ رہی ہیں وہ ان کی یہ دھرم پتنی کی بات کر رہے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے تو گھر میں وہ کھڑے رہتے ہوں گے تھوڑا دیر جوگا ہوگا کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بھائیہ اب اس سمجھ یہ لوگ دو چار دن ایسے بیان دیں گے لیکن ان کے من میں بھی بہت خوشی ہے کہ میرا نیتا بہت برشتہ بھلا گرفتار ہوا سر بپکش کے اپنے بات کی کانگریس پوری طریقے سے ساتھ میں کھڑی ہے مادمی پارٹی یعنیوں نے پریس کانفرینس بھی کی انہوں نے کہا کہ لوگ کنٹر کو بچانے کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہونا دیکھو بھرشتہ چاری کے لیے بھرشتہ چاری تو کھڑا ہوگا ہی کیونکہ آج ان کا نمبر ان کا نمبر جو بھی دوشی ہوگا جو پاپ کرے گا وہ بھرے گا تو اس لیے کانگریس ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تب مجھے آشری ہوتا اندر اندر کانگریس بھی خوصا ہی ہے